عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا کہ حشام نے بیان کیا کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز فسندیدن نہیں کہ تیرے راستے میں میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی اور انہیں ان کے وطن مکہ سے نکالا اے اللہ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور عبان بن یزید نے بیان کیا ان سے حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ یہ الفاظ سعاد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من قوم کذبو نبیئک و اخرجوہو من قریش یعنی جنہوں نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا باہر نکال دیا اس سے قریش کے کافر مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ایک حشام نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں رسول بنایا گیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک وہی آتی رہی اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے ہجرت کی حالت میں دس سال گزارے مدینہ میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر تیرے سٹھ سال تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو دو روح میں عبادہ نے بیان کیا کہا ہم سے زکریہ بن اسحاق نے بیان کیا ان سے عمروں میں دینار نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں تیرہ سال قیام کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر تیرے سٹھ سال کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین مالک نے بیان کیا ان سے عمر بن عباد اللہ کے مولا ابو نظر نے ان سے عباد یعنی ابن حنین نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے پھر فرمایا اپنے ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو وہ چاہے اسے اپنے لئے پسند کر لے یا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے آخرت میں اسے پسند کر لے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاملنے والی چیز کو پسند کر لیا اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس رونے پر حیرت ہوئی بعض لوگوں نے کہا ان بزرگوں کو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کسی کی پسند کرنے کا اختیار دیا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ حضور پر فدا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات سے واقف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر صرف ایک ابو بکر ہیں اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا البتہ اسلامی رشتہ ان کے ساتھ کافی ہے مسجد میں کوئی دروازہ اب کھلا ہوا باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو چار لحس نے بیان کیا ان سے عقیل نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا انہیں اروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام ہی پر پایا اور کوئی دین ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں پھر جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشی کی حجرت کا ارادہ کر کے نکلے جب آپ مقام برگ الغمات پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی جو قبیلہ اکھارہ کا سردار تھا اس نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ملک ملک کی سیاحت کروں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا ابن دغنہ نے کہا لیکن ابو بکر تم جیسے انسان کو اپنے وطن سے نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے تم محتاجوں کی مدد کرتے ہو صلح رحمی کرتے ہو بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے مصیبتوں میں اس کی مدد کرتے ہو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں واپس چلو اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو چنانچہ وہ واپس آگئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ واپس آیا اس کے بعد ابن دغنہ قریش کے تمام سرداروں کے یہاں شام کے وقت گیا اور سب سے اس نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے کیا تم ایسے شخص کو نکال دوگے جو محتاجوں کی امداد کرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے بے قصوں کا بوجھ اٹھاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے اور حق کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کی مدد کرتا ہے قریش نے اپنے دغنہ کی پناہ سے انکار نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں وہیں نماز پڑھیں اور جو جی چاہے وہیں پڑھیں اپنی عبادات سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں اس کا اظہار نہ کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یہ باتیں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آ کر کہہ دیں کچھ دنوں تک تو آپ اس پر قائم رہے اور اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کرتے نہ نماز برسر عام پڑھتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ تلاوت قرآن کرتے تھے لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی جہاں آپ نے نماز پڑھنے شروع کی اور تلاوت قرآن بھی وہیں کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مشرقین کی عورتوں اور بچوں کا مجمع ہونے لگا وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے رہا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آنسوں کو روک نہ سکتے تھے اس صورتحال سے مشرقین قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا جب ابن دغنہ آ گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کے لیے تمہاری پناہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کی تھی کہ اپنے رب کی عبادت وہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں لیکن انہوں نے شرط کے خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا کر برسر عام نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے لگے ہیں ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں اس لیے تم انہیں روک دو اگر انہیں یہ شرط منظور ہو کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کیا کریں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اظہار ہی کریں تو ان سے کہو کہ تمہاری پناہ واپس دے دیں کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری دی ہوئی پناہ میں ہم دخل اندازی کریں لیکن ابو بکر کے اس اظہار کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ جس شرط کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اہد کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے اب یا آپ اس شرط پر قائم رہیے یا پھر میرے اہد کو واپس کیجئے کیونکہ یہ مجھے گوارہ نہیں کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی لیکن اس میں قریش کی طرف سے دخل اندازی کی گئی اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اپنے رب عز و عجل کی پناہ پر راضی اور خوش ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں تشریف رکھتے تھے آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہاری حجرت کی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی ہے وہاں کھجور کے باغات ہیں اور دو پتھری لے میدانوں کے درمیان واقع ہے چنانچہ جنہیں حجرت کرنا تھا انہوں نے مدینہ کی طرف حجرت کی اور جو لوگ سرزمین حبشہ حجرت کر کے چلے گئی تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ حجرت کے تیاری شروع کر دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لئے توقف کرو مجھے توقف ہے کہ حجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ واقعی آپ کو بھی اس کی توقف ہے میرے ماں باپ پاپ پر فدا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور دو اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھی کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے چار مہینے تک ابن شہاب نے بیان کیا ان سے اوروانے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دن ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے بھری دو پہر تھی کہ کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رمال ڈالے تشریف لا رہے ہیں حضور کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ صدا ہو ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی ابو بکر نے آپ کو اجازت دی تو آپ اندر داخل ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی آدمی ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ان دونوں میں سے ایک اونچنی آپ لے لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جلدی جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور کچھ توشہ ایک تھیلے میں رکھ دیا اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا موز سے بان دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات انتاق پٹکے والی پڑ گیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جبل سور کے غار میں پڑاؤ کیا اور تین راتیں وہیں گزاریں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات وہیں جا کر گزارا کرتے تھے یہ نوجوان بہت سمجھدار تھے اور ذہین بے حد تھے سہر کے وقت وہاں نکلاتے اور صبح صویرے ہی مکہ پہنچ جاتے جیسے وہی رات گزری ہو پھر جو کچھ یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کاروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے اور جب اندھیرہ چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ آپ ہر دو کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے تھے آپ اسی پر رات گزارتے اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کر لیا جاتا تھا صبح مو اندھیرہی آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ غار سے نکلاتے تھے ان تین راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی دیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے قجرت پر اپنے ساتھ رکھا تھا یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا آلِ عاص بن وائل سہمی کا یہ حلیف بھی تھا اور کفارِ قریش کے دین پر قائم تھا ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیئے قرار یہ پایا تھا کہ تین راتیں گزار کر یہ شخص غارِ سور میں ان سے ملاقات کرے سنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر آ گیا اب عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ ابن شہاب نے بیان کیا اور مجھے عبد الرحمان بن مالک مدل جی نے خبر دی وہ سراقہ بن مالک بن جاشم کے بھتیجے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی اور انہوں نے سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے پاس کفارِ قریش کے قاسد آئے اور یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی شخص قتل کر دے یا قید کر لائے تو اس ہر ایک کے بدلے میں ایک سو اونٹ دیے جائیں گے میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی سامنے آیا اور ہمارے قریب کھڑا ہو گیا ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا سراقہ ساحل پر میں ابھی چند سائے دیکھ کر آ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھ گیا اس کا خیال صحیح ہے لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں میں نے فلان فلان آدمی کو دیکھا ہے ہمارے سامنے سے اسی طرف گئے ہیں اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہا اور پھر اٹھتے ہی گھر آ گیا اور پھر اٹھتے ہی گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میرے گھولے کو لے کر ٹی لے کے پیچھے چلی جائے اور وہیں میرا انتظار کرے اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کی پشت کی طرف سے باہر نکل آیا میں نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا چلا گیا اور اوپر کے حصے کو چھپائے ہوئے تھا سراقہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو ورنہ وہ بھی میرے نام میں شریک ہو جائے گا میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور سوار افتاری کے ساتھ اسے لے چلا جتنی جلدی کے ساتھ بھی میرے لیے ممکن تھا آخر میں نے ان کو پاہی لیا اسی وقت گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا لیکن میں کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف پڑھایا اس میں سے تیر نکال کر میں نے فال نکالی کیا یا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں فال اب بھی وہ نکلی جسے میں پسند نہیں کرتا تھا لیکن میں دوبارہ اپنے کھوڑے پر سوار ہو گیا اور تیروں کے فال کی پرواہ نہیں کی پھر میرا گھوڑا مجھے تیزی کے ساتھ دوڑائے لیے جا رہا تھا آخر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرد سنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے لیکن حضرت ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھتے تھے تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین میں دھز گئے جب وہ ٹکنوں تک دھز گیا تو میں اس کے اوپر گر پڑا اور اسے اٹھنے کے لیے ڈاٹا میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس کے آگے کے پاؤں سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھویں کی طرح سمان کے طرف چڑھنے لگا میں نے تیروں سے فال نکالی لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال آئی جسے میں پزند نہیں کرتا تھا اس وقت میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے پکارا میری آواز پر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا اسی سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ کر رہے گی اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے مارنے کے لیے سو اونٹوں کے انام کا اعلان کیا ہے پھر میں نے آپ کو قریش کے ارادوں کی اطلاع دی میں نے ان حضرات کی خدمت میں کچھ توشہ اور سامان پیش کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا مجھ سے کسی اور چیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ ہمارے مطالق رازداری سے کام لینا لیکن میں نے ارز کی کہ آپ میرے لیے ایک آمن کی تحریر لکھ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک رقے پر تحریر آمن لکھ دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں اروا بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید پوشاک پیش کی ادھر مدینے میں بھی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کی اطلاع ہو چکی تھی اور یہ لوگ روزانہ صبح کو مقام حرہ تک آتے اور انتظار کرتے رہتے لیکن دوپہر کی گرمی کی وجہ سے دوپہر کو انہیں واپس جانا پڑتا تھا ایک دن جب بہت طویل انتظار کے بعد سب لوگ واپس آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے تو ایک یہودی اپنے ایک محل پر کچھ دیکھنے چڑھا اس نے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا سفید سفید چلے آ رہے ہیں یا تیزی سے جلدی جلدی آ رہے ہیں جتنا آپ نزدیک ہو رہے تھے اتنی ہی دور سے پانی کی طرح ریتی کا چمکنا کم ہوتا جاتا تھا یہودی بے اختیار چلا اٹھا کیا یا رب کے لوگو تمہارے یہ بزرگ سردار آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا مسلمان ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حرہ پر استقبال کیا آپ نے ان کے ساتھ داہنی طرف کا راستہ اختیار کیا اور بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام کیا یہ ربیو الاول کا مہینہ اور پیر کا دن تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے انسار کے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو سلام کر رہے تھے لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپڑنے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیا اس وقت سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو بن عوف میں تقریباً دس راتوں تک قیام کیا اور وہ مسجد قبع جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے وہ اسی دوران میں تعمیر ہوئی اور آپ نے اس میں نماز پڑھی پھر جمعہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ پیدل روانہ ہوئے آخر آپ کے سواری مدینہ منورہ میں اس مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی ہے اس مقام پر چند مسلمان ان دنوں نماز ادا کیا کرتے تھے یہ جگہ سحیل اور سحل تو یتیم بچوں کی تھی اور خجور کا یہاں کھلیان لگتا تھا یہ دونوں بچے حضرت عصاد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کی پرورش میں تھے جب آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہی ہمارے قیام کی جگہ ہوگی اس کے بعد آپ نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کا معاملہ کرنا چاہا تاکہ وہاں مسجد تعمیر کی جا سکے دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جگہ آپ کو مفت دے دیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت طور پر قبول کرنے سے انکار کیا زمین کی قیمت ادا کر کے لے لی اور وہیں مسجد تعمیر کی اس کی تعمیر کے وقت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اینٹوں کے ڈھونے میں شریک تھے اینٹھ ڈھوتے وقت آپ فرماتے جاتے تھے کہ یہ بوجھ خیبر کے بوجھ نہیں ہیں بلکہ اس کاجر و ثواب اللہ کے یہاں باقی رہنے والا ہے اور اس میں بہت طہارت اور پاکی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ عجر تو بس آخرت ہی کا ہے پس تو انصار اور مہاجرین پر اپنی رحمت نازل فرما اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شاعر کا شعر پڑھا جن کا نام مجھے معلوم نہیں ابن شہاب نے بیان کیا کہ احادیث سے ہمیں یہ اب تک معلوم نہیں ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے سوا کسی بھی شاعر کے پورے شعر کو کسی موقع پر پڑھا ہو صحیح بخاری حدیث عمر 3906 اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن اوروا نے بیان کیا ان سے ان کے والد اور فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ حجرت کر کے جانے لگے تو میں نے آپ دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پٹکے کے سوا اور کوئی چیز اس وقت میرے پاس ایسی نہیں جس سے میں اس ناشتے کو باندھوں اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے دو ٹکلے کر لو چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت سے میرا نام ذات النتاقین دو پٹکوں والی ہو گیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسما کو ذات النتاق کہا صحیح بخاری حدیث نامر تین ہزار نو سو سات شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے آپ کا پیچھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اس نے ارز کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے نجات دے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا آپ نے اس کے لیے دعا کی اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی اتنے میں ایک چرواہہ گزرا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دھوہا وہ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں لاکر پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو آٹھ ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اور وانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیٹھ میں تھے انہی دنوں جب حمل کے مدد بھی پوری ہو چکی تھی میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئی یہاں پہنچ کر میں انہ قبعہ میں پڑاؤ کیا اور یہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے گود میں اسے رکھ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے موں میں اسے رکھ دیا چنانچہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹھ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لیے برکت طلب کی عبداللہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش حجرت کے بعد ہوئی زکریہ کے ساتھ اس روایت کی مطابعت خالد بن مخلط نے کی ہے ان سے علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو نکلیں تو وہ حاملہ تھی صحیح بخاری حجیث تمرتین 1909 قطیبہ نے بیان کیا ان سے ابو عسامہ نے ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے باپ عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں حجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور لے کر اسے چبایا پھر اس کو ان کے موں میں ڈال دیا اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس عبدالسامد نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ عبدالوارس نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو برزدیق رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے پہچانتے بھی نہ تھے بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ آئے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں تو آپ جواب دیتے کہ یہ میرے حادی ہیں مجھے راستہ بتاتے ہیں پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینہ کا راستہ بتلانے والا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دیا پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار سراقہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا راوی نے بیان کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ کے خلاف تھا شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا دشمن کو آپ سے روکنے لگا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے اور انسار کو بلا بھیجا اکابیر انسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا آپ سوار ہو جائیں آپ کی حفاظت اور فرما برداری کی جائے گی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انسار نے آپ دونوں کو حلقے میں لے لیا اتنے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے اللہ کے نبی آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم نے اپنے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا وہ اس وقت اپنے ایک کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ننحالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے ابو عیوب نے ارز کیا کہ میرا اے اللہ کے نبی یہ میرا گھر اور یہ اس کا دروازہ ہے فرمایا اچھا تو جاؤ دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لئے درست کرو ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں اللہ مبارک کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آگئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے یہودیوں افسوس تم پر اللہ سے ڈرو اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں پھر آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح تین مرتبہ کہا پھر آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں انہوں نے کہا ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا کہنے لگے اللہ ان کی حفاظت کرے وہ اسلام کیوں لانے لگے آپ نے فرمایا ابن سلام اب ان کے سامنے آ جاؤ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آگئے اور کہا اے گروہ یہود خدا سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں یہودیوں نے کہا تم جھوٹے ہو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کیلئے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3911 حشام نے خبر دی ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے خبر دی انہیں نافے نے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے اہد خلافت میں چار چار ہزار چار چار قسطوں میں مقرر کر دیا تھا لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وظیفہ چار قسطوں میں سالے تین ہزار تھا اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے ہیں پھر آپ انہیں چار ہزار سے کم کیوں دیتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین حجرت کر کے یہاں لائے تھے اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود حجرت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3912 صفیان نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابو وائل شفیق بن سلمہ نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3913 دوسری سند مصدد نے بیان کیا کہا ان سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے آمش نے انہوں نے شفیق بن سلمہ سے سنا کہا کہ ہم سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر بھی ضرور دے گا پس ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے اور یہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں پایا مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں اہد کی لڑائی میں انہوں نے شہدت پائی اور ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کو از خر گھاس سے چھپا دیا جائے اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختا کر لیا اور اب وہ اس کو خوب چن رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چودہ روح نے بیان کیا ان سے عوف نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرح نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ عشاری نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کیا تم کو معلوم ہے میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا تھا اے ابو موسیٰ کیا تم اس پر راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام آپ کے ساتھ ہماری حجرت آپ کے ساتھ ہمارا جہاد ہمارے تمام عمل ان کے بدلے میں ہم اپنے ان عامال سے نجات پا جائیں جو ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں گو وہ نیک بھی ہوں بس برابری پر معاملہ ختم ہو جائے اس پر آپ کے والد نے میرے والد سے کہا خدا کی قسم میں اس پر راضی نہیں ہوں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جہاد کیا نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اور بہت سے عامالیں خیر کیے اور ہمارے ہاتھ پر ایک مخلوق نے اسلام قبول کیا ہم تو اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اس پر میرے والد نے خیر ابھی تم سمجھو لیکن جہاں تک میرا سوال ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے ہوئے ہمارے عامال محفوظ رہے ہوں اور جتنے عامال ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں ان سب سے اس کے بدلے میں ہم نجات پا جائیں اور برابر پر معاملہ ختم ہو جائے ابو بردہ کہتے ہیں اس پر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے والد ابو موزہ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو پندرہ محمد بن سباح نے خود بیان کیا یا ان سے کسی اور نے نقل کر کے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے ان سے عاصم احول نے ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے حجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ماں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے اس لئے ہم گھر واپس آ گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں سنانچہ میں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے اس لئے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر ماں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3916 شریح بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن یوسف نے ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے ان سے ابو اسحاق صدعی نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی وہ بیان کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عاظب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان خریدا اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لایا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عاظب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجرت کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ ہماری نگرانی ہو رہی تھی یعنی کفار ہماری تاک میں تھے اس لیے ہم گھر سے رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے جب دوپہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایا بھی موجود تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا جو میرے ساتھ تھا آپ اس پر لیٹ گئے اور میں قرب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا اتفاق سے ایک چروہہ نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریور کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا اس کا بھی مقصد اس چٹان سے وہی تھا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے یعنی سایا حاصل کرنا میں نے اس سے پوچھا لڑکے تو کس کا غلام ہے اس نے بتایا کہ فلان کا ہوں میں نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہو اس نے کہا کہ ہاں پھر وہ اپنے ریور سے ایک بکری لیا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ لو انہوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دوہا میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا اس کے مو پر کپڑا بندھا ہوا تھا یہ پانی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ لے رکھا تھا وہ پانی اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور ارز کیا دودھ نوش فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے نوش فرمایا جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی اس کے بعد ہم نے پھر کوچھ کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہماری تلاش میں تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو سترہ براہ نے بیان کیا کہ جب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی انہیں بخار آ رہا تھا میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخصار پر بوسدیا اور دریافت کیا بیٹی طبیعت کیسی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو اٹھارہ سلمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن حمیر نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن ابی عبلہ نے بیان کیا ان سے اقبا بن وساج نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں اس لئے آپ نے مہنڈی اور وسما کا خضاب استعمال کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو انیس ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عوضعی نے بیان کیا کہا مجھ سے ابو عبید نے بیان کیا ان سے اقبا بن وساج نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی اس لئے انہوں نے مہنڈی اور وسما کا خضاب استعمال کیا اس سے آپ کے بالوں کا رنگ کوپ سرخ مائل بسیاہی ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو بیس عبداللہ بن وحب نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت ام بکر نامی سے شادی کر لی تھی پھر جب انہوں نے حجرت کی تو اسے طلاق دے آئے اس عورت سے پھر اس کے چچا ذات بھائی ابو بکر شداد بن اسود نے شادی کر لی تھی یہ شخص شائر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرسیہ کفارِ قریش کے بارے میں کہا تھا مقامِ بدر کے کونوں کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درختِ شیزہ کے بڑے بڑے پیالوں سے محروم کر دیا جو کبھی اونٹ کو کوہان کے گوشت سے بھی بہتر ہوا کرتے تھے میں بدر کے کونوں کو کیا کہوں انہوں نے ہمیں گانے والی لونڈیاں اور اچھے شرابیوں سے محروم کر دیا ام بکر تو مجھے سلامتی کی دعا دیتی رہی لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لیے سلامتی کہاں ہے یہ رسول ہمیں دوبارہ زندگی کی خبریں بیان کرتا ہے کہیں اللو بن جانے کے بعد پھر زندگی کس طرح ممکن ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار نو سو اکیس امام نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے میں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو ہم ایسے دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار نو سو بائس ولید بن مسلم دمشقی نے بیان کیا کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا دوسری سند اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید لیسی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ ایک آرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کا حال پوچھنے لگا آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہجرت تو بہت مشکل کام ہے تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ہیں فرمایا کہ تم اس کی زکاة بھی ادا کرتے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں آپ نے فرمایا اونٹنیوں کا دودھ دوسرے محتاجوں کو بھی دوہنے کے لیے دے دیا کرتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرتا ہوں آپ نے فرمایا انہیں گھاٹ پر لے جا کر محتاجوں کے لیے دھوتے ہو انہوں نے عرض کیا ایسا بھی کرتا ہوں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ساتھ سمندر پار عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1923 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے پھر امار بن یاسٹ اور بلال رضی اللہ عنہ آئے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1924 غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے یہ دونوں مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے تھے اس کے بعد بلال سعد اور امار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسررت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی میں نے کبھی انہیں کسی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا لونڈیاں بھی خوشی میں کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی صورتوں کے ساتھ سب بحصم ربک العالی بھی سیکھ چکا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچیس مالک نے خبر دی انہیں حشام بن عروانے انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا والد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار چڑھا تو یہ شیر پڑھنے لگے ترجمہ ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال رضی اللہ عنہ کے بخار میں جب کچھ تخفیف ہوتی تو زور زور سے روتے اور یہ شیر پڑھتے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کبھی میں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا جبکہ میرے ارد گرد خوشبودار گھاس ازخر اور جلیل ہوں گی اور کیا ایک دن بھی مجھے ایسا مل سکے گا جب میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا اور کیا شامہ اور تفیل کی پہاڑیاں ایک نظر دیکھ سکوں گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے دعا کی اے اللہ مدینہ کے محبت ہمارے دل میں اتنی پیدا کر جتنی مکہ کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں کی آب و خوا کو سہد بخش بنا ہمارے لیے یہاں کے سا اور مد اناج ناپنے کے پیمانے میں برکت انعائل سرما اور یہاں کے بخار کو مقام جحفہ میں بھیج دے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1926 عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں زہری نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن عدی نے خبر دی کہ مائے عثمان کے خدمت میں حاضر ہوا دوسری سند اور بشر بن شعیب نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے زہری نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حمد و شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا اما بعد کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس کیا میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا اور میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جنہیں لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تھے پھر میں نے دو دفعہ حجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف مجھے حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی خدا کی قسم کہ میں نے آپ کی نہ کبھی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ سے دھوکہ بازی کی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابعت اسحاق قلمی نے بھی کی ہے ان سے زہری نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا صحیح بخاری حضیث نمبر تین ہزار نو سو ستائیس عبداللہ بن وحب نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا دوسری سند اور مجھے یونس نے خبر دی ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہا مجھ کو عبداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ منامے اپنے خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے یہ عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کا واقعہ ہے تو ان کی مجھ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں کو خطاب کرنے والے تھے اس لئے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین موسم حج میں معمولی سوج بوجھ رکھنے والے سب طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور شروع غل بہت ہوتا ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ارادہ موقوف کر دیں اور مدینہ پہنچ کر خطاب کرمائیں کیونکہ وہ حجرت اور سنت کا گھر ہے اور وہاں سمجھدار معزز اور صاحب عقل لوگ رہتے ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلی فرصت میں لوگوں کو خطاب کرنے کے لئے ضرور کھڑا ہوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھائیس ابراہیم بن سعید نے بیان کیا انہیں ابن شہاب نے خبر دی انہیں خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ ان کی والدہ ام عولہ رضی اللہ عنہ ایک انساری خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نے انہیں خبر دی کہ جب انسار نے مہاجرین کی میزبانی کیلئے قرآ ڈالا تو عثمان بن معزون ان کے گھرانے کے حصے میں آئے تھے ام عولہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں بیمار پڑ گئے میں نے ان کی پوری طرح تے مارداری کی لیکن وہ نہ بچ سکے ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صاحب عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے یہ سن کر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے میں نے ارز کیا مجھے تو اس سلسلے میں کچھ خبر نہیں ہے میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں یا رسول اللہ لیکن اور کسے نوازے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تو واقعی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک یقینی عمر موت ان کو آ چکی ہے خدا کی قسم کہ میں بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے خیر خواہی کی امید رکھتا ہوں لیکن میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں تو خود اپنے متعلق نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ام علیہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر خدا کی قسم اس کے بعد میں اب کسی کے بارے میں اس کی پاکی نہیں کروں گی انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے پر مجھے بڑا رنج ہوا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مزعون کے لئے ایک بہتہ ہوا چشمہ ہے میں آپ کے قدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار نو سو انتس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض کی لڑائی کو انسار کے قبائل اوسو خزرج کے درمیان اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے ہی برپا کرا دیا تھا چنانچہ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو انسار میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور ان کے سردار قتل ہو چکے تھے اس میں اللہ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ انسار اسلام قبول کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو تیس محمد بن مرسنہ نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے عید الفطر یا عید العظہ کا دن تھا دو لکیاں یوم باعث کے بارے میں وہ آشار پڑھ رہی تھی جو انسار کے شوراں نے اپنے فخر میں کہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطانی گانے باجے لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کا یہ دن ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو اکتیس مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا دوسری سند اور ہم سے عساق من منصور نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالسامد نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے والد عبدالوارس سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو تیہ یزید بن حمید سوائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند جانب قبع کے ایک محلے میں آپ نے سب سے پہلے قیام کیا جسے بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چودہ رات قیام کیا پھر آپ نے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا انہوں نے بیان کیا کہ انسار بنی نجار آپ کی خدمت میں تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے راوی نے بیان کیا گویا اس وقت بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنی نجار کے انسار آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے مسلح پیدل چلے جا رہے ہیں آخر آپ حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب اتر گئے راوی نے بیان کیا کہ ابھی تک جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے بکریوں کے ریول جہاں رات کو باندھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا آپ نے اس کے لیے قبیل ابنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو نجار اپنے اس باغ کی قیمت دے کر لو انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکتے راوی نے بیان کیا کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھی جو میں تم سے بیان کروں گا اس میں مشرقین کی قبریں تھی کچھ اس میں کھنڈر تھا اور کھجوروں کے چند درخت بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرقین کی قبریں اکھار دی گئیں جہاں کھنڈر تھا اسے برابر کیا گیا اور کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے راوی نے بیان کیا کہ کھجور کے تنے مسجد کے قبلے کی طرف ایک قطار میں بطور دیوار رکھ دیے گئے اور دروازے میں چوکھٹ کی جگہ پتھر رکھ دیے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ جب پتھر ڈھو رہے تھے تو شیر پڑھتے جاتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خود پتھر ڈھوتے اور شیر پڑھتے صحابہ رضی اللہ عنہ یہ شیر پڑھتے کہ اے اللہ آخرت ہی کی خیر خیر ہے پستو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما صحیح بخاری حدیث نمر 3935 ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حمید زہری نے بیان کیا انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے سنا وہ نمرکندی کے بھانجے صائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہ تم نے مکہ میں مہاجر کے ٹھہرنے کی مسئلے میں کیا سنا ہے انہوں نے بیان کیا میں نے حضرت علیہ بن حضری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو حجم تواف ودا کے بعد تین دن ٹھہرنے کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو تینتس عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابو حاسم نے بیان کیا ان سے ان کے والد سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تاریخ کا شمار نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے بلکہ اس کا شمار مدینہ کی حجرت کے سال سے ہوا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو چونتیس یزید بن زری نے بیان کیا کہا ہم سے معامر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروہ نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نماز صرف دو رکعت فرض ہوئی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو وہ فرض رکعت چار رکعت ہو گئیں البتہ سفر کی حالت میں نماز اپنی حالت میں باقی رکھی گئی اس روایت کی مطابعت عبد الرزاق نے معامر سے کی ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو پیتس یحییٰ بن قضا نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عامر بن سعاد بن مالک نے اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا دس ہجری کے موقع پر میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے اس مرز میں میرے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مرز کی شدت آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے پاس مال بہت ہے اور صرف میری ایک لڑکی وارث ہے تو کیا میں اپنے دو تہائی مال کا صدقہ کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا پھر آدھے کا کر دوں فرمایا کہ سادھ بس ایک تہائی کا کر دو یہ بھی بہت ہے اگر اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں احمد بن یونس نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن سعاد نے کہ تم اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو کچھ بھی خرج کرو گے اور اس سے اللہ تعالی کی رضا مندی مقصود ہوگی تو اللہ تعالی تمہیں اس کا ثواب دے گا اللہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب دے گا جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے مکہ میں رہ جاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں رہو گے اور تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ تعالی کی رضا مندی ہوگی تو تمہارا مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا اور شاید تم ابھی بہت دنوں تک زندہ رہو گے تم سے بہت سے لوگوں اے اللہ میرے صحابہ کے حجرت پوری کر دے اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر کہ وہ حجرت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس آ جائیں البتہ سعاد بن خولہ نقصان میں پڑ گئے اور احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل نے اس حدیث کو ابراہیم بن سعاد سے روایت کیا اس میں اپنی اولاد ذریعت کو چھوڑو کے بجائے تم اپنے وارثوں کو چھوڑو یہ الفاظ مروی ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1936 یوسف بیکندی نے بیان کیا ان سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حجرت کر کے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعاد بن ربی انساری کے ساتھ کر آیا تھا سعاد نے ان سے کہا کہ ان کے اہل و مال میں سیادہ وہ قبول کر لیں لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت دے آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کر دی اور پہلے دن انہیں کچھ پنیر اور گھی میں نفع ملا چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کی زردی کا نشان ہے تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ میں نے ایک انساری عورت سے شادی کر لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا انہوں نے بتایا کہ ایک گھٹلی برابر سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ولی ما کر خواہ ایک ہی بکری کا ہو صحیح بخاری حدیث عمرتین 1937 حامد بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے بشر بن مفضل نے ان سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ سے چند سوال کرنے کیلئے آئے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق پوچھوں گا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی اہل جنت کے زیافت سب سے پہلے کس کھانے سے کی جائے گی اور کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ابھی مجھے حضرت جبریل نے آ کر بتایا ہے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ ملائکہ میں یہودیوں کے دشمن ہیں آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی جس کھانے سے سب سے پہلے اہل جنت کی زیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا جو نہایت لذیز اور زود حضم ہوتا ہے اور بچہ باپ کی صورت پر اس وقت جاتا ہے جب عورت کے پانی پر مرد کا پانی غالب آ جائے اور جب مرد کے پانی پر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر جاتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہو ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں چنانچہ چند یہودی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں عبداللہ بن سلام کون ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام لائیں وہ کہنے لگے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیا اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آئے اور کہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب وہ کہنے لگے یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہیں اور سب سے بدتر باپ کا بیٹا ہے فوراں ہی برائی شروع کر دی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مجھے ڈر تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین حزار نو سو ارتس مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہاں ہم سے قضا بن خالد نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دس یہودی احبار و علمائی مجھ پر ایمان لے آئیں تو تمام یہود مسلمان ہو جاتے صحیح بخاری حدیث عمرتین حزار نو سو اکتالیس حمد بن اسامہ نے بیان کیا کہ انہیں ابو عمیس نے خبر دی انہیں قیس بن مسلم نے انہیں تارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ آپ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین حزار نو سو بیالس زیاد بن عیوب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابو بشر جعفر نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اس کے مطالق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح انعیت پرمائی تھی چنانچہ اس دن کے تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو تیرہ لیس عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کو پہشانی پر لٹکا دیتے تھے اور مشرقین مانگ نکالتے تھے اور اہل کتاب بھی اپنے سروں کے بال پہشانی پر لٹکائے رہنے دیتے تھے جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی کے ذریعے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا آپ ان میں اہل کتاب کی معافقت پسند کرتے تھے پھر بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے لگے تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین حزار نو سو چوالس حشیم نے بیان کیا کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی انہیں صعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہی تو ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین حزار نو سو پینٹالیس موتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلمان بن ترخان نے بیان کیا دوسری سند اور ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہا میں نے سنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو کچھ اوپر دس آدمیوں نے ایک مالک سے بدلا دوسرے سے مالک نے خریدا صحیح بخاری حدیث نمبر تین حزار نو سو چھالیس ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عوف آرابی نے ان سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہا میں نے حضرت سلمان فارسی سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں رام حرمز فارس میں ایک مقام ہے کا رہنے والا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین حزار نو سو ستالیس یحییٰ بن حمد نے بیان کیا کہا ہم کو ابو عوانہ نے خبر دی انہیں عاصم احول نے انہیں ابو عثمان نہدی نے اور ان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں پترت کا زمانہ یعنی جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا چھے سو برس کا وقفہ گزرا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین حزار نو سوالتالیس وہب نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابو عثمان نے کہ میں ایک وقت حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا ان سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے انہوں نے کہا انیس میں نے پوچھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے تو انہوں نے کہا کہ سترہ میں میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا کہا کہ عصیرہ یا عشیرہ پھر میں نے اس کا ذکر قطادہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ صحیح لفظ عشیرہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو انچاس احمد بن عثمان نے بیان کیا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن محمون نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ عمیہ بن خلف کے جاہلیت کے زمانے سے دوست تھے اور جب بھی عمیہ مدینہ سے گزرتا تو ان کے یہاں قیام کرتا تھا اس طرح حضرت سعاد رضی اللہ عنہ جب مکہ سے گزرتے تو عمیہ کے یہاں قیام کرتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور عمیہ کے پاس قیام کیا انہوں نے عمیہ سے کہا کہ میرے لئے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا تواف کروں چنانچہ عمیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا ان سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے عمیہ نے بتایا کہ یہ سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں ابو جہل نے کہا میں تمہیں مکہ میں آمن کے ساتھ تواف کرتا ہوا نہ دیکھوں تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان عمیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے اس پر سعاد نے کہا کہ اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے تواف سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا امیہ کہنے لگا سعاد ابو الحکم ابو جہل کے سامنے بلند آباز سے نہ بولو یہ وادی کا سردار ہے سعاد رضی اللہ انہوں نے کہا امیہ اس طرح کے گفتگو نہ کرو اللہ کی قسم کے مائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا امیہ نے پوچھا کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں امیہ یہ سن کر بہت خبر آیا اور جب اپنے گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہا امی صفان دیکھا نہیں سعاد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اس نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں امیہ نے کہا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے میں نے پوچھا کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے تو انہوں نے کہا اس کی مجھے خبر نہیں امیہ کہنے لگا خدا کی قسم اب مکہ سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا اور کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کو چلو تو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو صفان تم وادی کے سردار ہو جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے ہو آخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا جب نہیں مانتا تو خدا کی قسم اس لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتارون خریدوں گا جس کا سانی مکہ میں نہ ہو پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا ام سفان میرا سامان تیار کر دے اس نے کہا ابو صفان اپنے یسر ابی بھائی کی بات بھول گئے امیہ بولا میں بھولا نہیں ہوں ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک جاؤں گا جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہر نہ ہوتا یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھے رکھتا وہ برابر ایسی ہی احتیاط کرتا رہا یہاں تک اللہ تعالی نے اسے قتل کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3950